جس کسی کی بھی آکے لے جائیں ہمارے گرس رش دیکھیں یار تو پولو کو کہا جاتا ہے تمام خیلوں کا بادشاہ اور آپ کا بھائی بیگی بلی بنا ہوا تھا بھائی تمام شائقین کے بیچ تو میچ ہو چکا ہے شروع چلیے میچ انجوائی کر ادھر سب کے ایکسپریشنز آپ دیکھیں کوئی بھی ہوش نہیں ہے سب کے موں کھلے ہوئے ہیں لوگ ہوش میں ہی نہیں ہوتے بکڑیوں کی در باغ رہے ہیں یار باز آگیا سو اسلام علیکم و رحمت اللہ ویلکم بیک ٹو ای نیو ویلوگ بھائی دنوں سے آپ کو بھائی ویلوگ نہیں بنا رہا تھا تو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ویلوگن بن تو ویلوگن کبھی بن نہیں ہوگی اچھا یار تو یہ ہمارا ہے جیکی یہ جو ہے نا یہ بھی ہے پرچن بلی ہے یہ بھائی دو تین دنوں سے ہمارے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے جس کسی کی بھی یہ بلی ہے تو آکے ہمارے گھر سے لے جا سکتا ہے بہت ہی پیاری بلی ہے تو ان دنوں جو ٹرینڈ میں چل رہا ہے وہ ہے پولو بہت سارے دوستوں نے میسریز بکیا ہے کہ پولو گراؤنڈ میں بجا کے گھلوگ بنایا ہے تو ٹائم نہیں تھا آج سنا ہے فائنل میچ ہے میں تو بہت چھوکین ہوں ایک میچ بھی بس نہیں کیا ہاں اس محمد نے ایک میچ بھی بس نہیں کیا تو آج محمد نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ کا بھائی بھی تیار ہوا ہے بھائی جا کے آج ایک میچ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی میچ دکھاتے ہیں یہ جس کسی کی بھی آکے لے جائیں ہمارے گھر سے تو ابھی چلتے ہیں تو نالے کے شور سے آواز صحیح نہیں آ رہی تھی اس لئے آپ کا بھائی وائس آور کر رہا ہے تو ہم نے سنا تھا کہ پولو گراؤنڈ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جانے سے پہلے ہمارے گھر کے ساتھ میں جو ایک نالہ ہے اس کی ٹھنڈ ٹھنڈی ہوا کو انجوائی کریں اور بالکل کول ڈاؤن ہو کے جائیں تاکہ وہاں جا کے دماغ نہ تھک جائے بھائی کیونکہ میں چیز تو دماغ ہے اگر آپ کا دماغ فریش رہتا ہے تو آپ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں ابھی یہ پیارا سا نظرہ انجوائی کریں بس ابھی چلتے ہیں پلک تک چل ساتھ چل پہلی چوک سے نیچے کی طرف آئیں چل ساتھ چلے کیا روش دیکھنے روش دیکھنے روش دیکھنے کامیر سافر یوسف وار یوسف دیکھنے دیکھنے یوں دیکھنے دیکھنے ایک دوسرے پہ ہوتی ہو رہی ہیں چلاس والے کہے رہے ہیں کہ جیتے گا بھئی جیتے گا چلاس جیتے گا تو آپ کا بھائی کل فیس بک پہ ایک وائرل پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے لوگ گلگت بلدستان کے پولو دھنگنے کے لئے گراؤن میں آتے ہیں اتنے ہی گلگت بلدستان کے حقوق کے لئے لوگ اگر میدان میں آ جائیں تو یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو ذرا آپ خود سوچیں کہ کتنی پیاری بات کہی ہے اس بھائی نے اس بات پہ ضرور تھوڑا سوچیں چلے ابھی بات کرتے ہیں پولو کے شائقین کے حوالے سے تو دیکھیں بچوں سے لے کے بزرگوں سے لے کے بروں سے لے کے سب کے سب پولو کے شائقین ہیں اور یہاں ایک بھائی تو عمران خان کو بھی لے کے آئے تھے کہ چلو بھائی پولو دیکھنے چلتے ہیں تو جیسے ہی عمران خان کو سب نے دیکھا سب کے نعرے نکل گئے سب کا جگری سب کا یار تو پولو کو کہا جاتا ہے تمام خیلوں کا بادشاہ اور آپ کا بھائی بھگی بھلی بنا ہوا تھا بھئی تمام شائقین کے بیچ تو میچ ہو چکا ہے شروع چلیے میچ انجوائی کرتے ہیں اور اگر بات کریں ہم پولو گیم کی تو پولو گیم ایک فری سٹیل گیم ہے اس میں کوئی امپائر نہیں ہوتا اور دنیا کی خطرناک گیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اسے دیکھنے والا اسے دیکھ کے ایسے ٹون ہو جاتے ہیں ادھر سب کے ایکسپریشنز آپ دیکھیں کوئی بھی ہوش نہیں ہے سب کے موہ کھولے ہوئے ہیں لوگ ہوش میں ہی نہیں ہوتے پولو گلگت بلدستان کی ثقافتی گیم ہے اور پولو میں ہر جیت کا فیصلہ گولز سے کیا جاتا ہے اور اس وقت کے اپ ڈیٹ کے مطابق سکردو ایک چلاس زیرو اور ایک ہرٹنگ بات یہ ہے کہ اتنا برا گراؤنڈ تو بنایا ہے لیکن بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بنائی کیونکہ یہ دیکھیں خمبے کے اوپر یہ دیکھیں درختوں کے اوپر لوگ درختوں پر بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں کیونکہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور لوگ ہم نے حوصلوں کے چھتوں پر نکل کے اس گیم کو دیکھتے ہیں کیونکہ نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ تو ہے نہیں ابن آپ مسجدوں کی چھتوں پر بھی دیکھیں وہاں سے بھی بیٹھ کے لوگ گیم دیکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کوئی بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے نہیں اور دو دن پہلے یہ جو پیچھے آپ کو چھت نظر آ رہی ہے شاہی کی اندر اوپر اتنا زیادہ تھا کہ چھت ہی ٹوٹ گئی اور یہ پلیئر نے شورٹ مارا اور کیج ہوا میں اس سے پہلے گول بھی ایسا ہی ہوا تا کلاری جب ہوا میں کیج پکڑتا ہے تو دورتے دورتے گول کے طرف دورتا ہے اور سارے پلیئر اس کے پیچھے بڑھتے ہیں اگر وہ تگڑا پلیئر ہے تو جا کے سیدھے گول کرتا ہے اور یہ چلسی نے گول کر لیا اوہو چلاس چار سکردو ایک تائم از اپ چلاس کر گیا ہے وین اور لوگوں کا جذبت ہے کہ جالیاں بھی توڑکے یار یہ بہت جہالت ہے سیریسلی جالیوں کو بھی توڑکے دیکھیں پتہ نہیں باگے کہاں جا رہے ہیں یہ ابھی آپ لوگ ملاحظے کیجئے ان کو کیسے یہ لوگ بکڑیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں یار اور یہ دیکھیں جس جذبے کے ساتھ اندر کی طرف بھاگ رہے تھے اسی جذبے کے ساتھ پولیس والوں نے آہ 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 کیا بھاگا ہے یار بھائیر مزا آگیا سیریسلی مزا آگیا اور نیچے کیرے مکورے چونٹیاں اس وقت اس نظارے کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے خود کو بچاتے ہوئے ایسے چل رہے ہوں گے اوف 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 اور ایسے بس ہم نکل کے آئے بھائیر روڈ میں روڈ میں رش دیکھیں یار اوپر کی طرف یہ نظارہ ہے اور نیچے کی طرف یہ نظارہ ابھی ہم نکل چکے ہیں اپنی بائک میں بیٹھے اور ٹرافک بہت زیادہ تھا ٹرافک کے بیچ اور بیچ محمد جو ڈرائیف کر رہا تھا سیریسلی بہت مزا ہے یار اور چلاس کے بھائیر اپنی پرسنل پروپیٹی ہیلیکوپٹر کے ساتھ پیکچرز بنا رہے تھے آرام سے اوپر جا کے ہمیں تو یہاں جانے نہیں دیتے اور چلاس بھائیر کی مرضی ہے یار اپنی پرسنل پروپیٹی ہیلیکوپٹر ہے کون برک سکتے ہیں ہمارے چلاس والے بھائیوں کو چلاس نے بہت سخت گلائی کیا سکتے ہیں اور نہیں تنا سوچا تو نہیں تھا کہ ایسا مزا نہیں ہے کیونکہ ایسی گلائی میں مزا کیا ہے تو کافی زیادہ پیاس کیا ہے وہ محمد نہیں آسکتے ہیں اس کی وغیرہ نے کیا ہے